آج کے اپ ڈیٹ کی شروعات میں اپنے سے کرتا ہوں حالی میں مجھے کسانوں کی ایک انشورنس شہودنہ کے بارے میں بات کرنے کے لئے پچاس ہزار روپے آفر کیے گئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس بارے میں بات کرلوں گا پر میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ بھئی مجھے یہ بولنے کے لئے پیسے دیے جا رہے ہیں تو ان کو یہ بات اتنی بھائی نہیں اور وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے انہوں نے کہا بھئی ٹی وی پہ کوئی ایکٹر آتا ہے کہتا ہے فلانے مسالے کا کھانا کھا کے ماں کے بنے ہوئے کھانے کی یاد آ گئی پر ساتھی میں یہ بھی بول دے کہ بھئی یہ بولنے کے لئے مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ بات کتنی پرباوشالی رہے گی تو میں نے سوچا کہ بھئی دن میں ہم کتنے لوگوں کی بات سنتے ہیں کئیوں کی بات ہم مان بھی لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کی موٹیویشن کیا ہے بھئی وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں نام کمانا چاہتے ہیں یا سبتہ کے لئے یہ بات کر رہے ہیں اب رہی بات میری تو میں پچانوے پتشیت بات امانداری سے اس لئے بول لیتا ہوں نہ تو مجھے پیسے کی چاہے نہ نام کی اور جو پاک پتشیت بات میں دبا دیتا ہوں یا گھما دیتا ہوں وہ اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھاونائیں آہتوں اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے خیر میں یہ ٹرائپ لیے گھوم رہا ہوں جو ہم نے کتے کے پیر سے اتارا ہے یہ کتہ رجنیش کمار جی کو گگل میں صبح صبح دکھا انہوں نے اس کو پکڑنے کوشش کری پھر وہ ان کی ہاتھ میں آیا نہیں انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم نے اس کو جا کے پکڑ لیا صبح کے وش اس کو ٹرائپ لگے وے اتنے دن نہیں ہوئے تھے جیسے ڈیزی کو لگے تھے اور اس کا پیر بچ گیا اس کی معمولی سی سوجن تھی جو کچھ ہی دن میں ٹھیک ہو گئی اور ہم نے اس کو ریلیز کر دیا اب یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ہفتے کے اندر اندر کوئی جانور آئے اور ٹھیک ہو کے چلا بھی جائے اب دیکھیں اوشین اور شلپا جی یہاں سے چھ گھنٹے دور منڈی سے یویو کو لے کے آئی ہیں یویو کو شریر کا پچھلا حصہ کام نہیں کرتا اور وہ گھسٹ کے چلتی ہے اب پتہ نہیں یہ یہاں پہ کتنا سمیں لگائے گی ہم نے اس بارے میں کل ایک ویڈیو بھی ڈالائے اب گروہ میں ایک بیل بیٹھا ہوا تھا جس کا کوئی علاج سمبفت تھا نہیں پر جس دن تک وہ مرا نہیں اس دن تک جا کے ہم اس کو روز پینگلر لگاتے رہے اب یہ کام ہمارا نہیں ہے پر کیونکہ کوئی اور نہیں کر رہا اس لیے ہم کر رہے ہیں ایسا ہی ایک اور بیل ترہمرا سے آیا جس کو نکھل جی نے دیکھا تھا اب یہ بیل کسی کا پالتو تھا جس کو آٹھ سال پہلے انہوں نے چھوڑ دیا اس کے بعد سے بہت زیادہ گسیل ہو گیا اب حالی میں کہیں گرہ اس کا پیر ٹوٹ گیا اور اس کا کھون بھی بہت بہا ہمیں وہاں بلایا گیا اب یہ کیس ٹھیک ہونے والا تو تھا نہیں پر گاؤں والے کے آگرہے پہ ہم اس کو یہاں لے آئے اس کو لانے کے لیے بھی پہلے ہمیں اس کو تھوڑا بے ہوش کرنا پڑا یہ تو اچھا ہے راجیب بھئی نے ہمیں ہی حالی میں ہمیں سٹریچرز بنوا کے دیئے تھے جس کی مدد سے ہم اس کو گاڑی میں چڑھا پائے ہم نے اس کی سپلنٹنگ کری ہے پر یہ باری باری اپنا سپلنٹ توڑ دیتا ہے اب ہے کیا گائے بیل کی سرجری کرنے کے لیے ان کو صرف لوکل انستیسیا دیا جا سکتا ہے اور جتنا یہ گسیل ہے اس کی لوکل انستیسیا دے کے سرجری کرنا ممکن تو ہے نہیں تو جو صاف سی بات ہے یہ کیس ہمارے ہاتھ سے باہر ہے اور ہم نے شاہپور پولی کلینک کے جو سرکاری ویٹ ہیں ان کو اطلاع دے دیئے اور اب وہ آ کے اس کو سنبھالیں گے دیکھئے بہت سے کیس ہمیں اس لیے منہ کرنے پڑتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ سیمت ہے پر بہت سے کیس ہم اس لیے بھی منہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہیں اب ایک جانور کو مر جانے پر سرکار کی کیا نردھارت پولیسی ہے کہ کہاں لے جانا ہے اس کو اگر ایک جانور کو ری بیز ہو جاتا ہے تو اس کی کیا پولیسی ہے اگر کوئی جانور ہے جو اتنا گھائل ہے کہ وہ بچ نہیں سکتا پر اس کو مرنے میں بھی مہینہ لگے گا تو اس کا کیا کرنا ہے اگر کوئی جانور ہے جس کا پیر کاٹنا پڑا ہے وہ تین پیر پہ ہے اس کو کہاں چھوڑنا ہے ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ دودھ کی ہر تھیلی کے پیچھے یہ سوال چھپوا دینے چاہیے کروڑوں لوگ دودھ پیتے ہیں تو بھائیا کسی کا تو دماغ چلے گا اب گائے بیل کے ریسکیو میں جو ہم یہ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں اس کا ایک پائدہ ضرور ہے کہ ہمیں کتوں کا ریسکیو کرنا آسان لگنا شروع ہو گیا ہے تانڈا سے ڈاکٹر ہتیند شرمہ جی نے ہمیں اس ڈاک کے بارے میں کال کیا وہ بڑے بھلے ویکتی ہیں اس کو ملا کے وہ کل تین کتوں کا دھیان رکھتے ہیں اس بچارے کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے اس کو پین کلر دیا اور ہمیں کال کیا ہم اس کو یہاں لے کے آئے تو پراسپک جانت سے پتا لگا کہ اس کو فریکچر ہے اور اس کی پالنبور میں سرجری ہوگی تو ڈاکٹر ہتیندری ہی اس کا تب تک دھیان رکھ رہے ہیں اور ایک بار ہی جب ہم سرجری کروا دیں گے اس کے بعد وہ پوسٹ آپریٹیو کیر بھی کر لیں گے پچھلے ہفتے جو پپیز آئے تھے آپ کے کہنے میں ہم نے ان میں سے ایک کا نام رکھا ہے چمبک اور ایک کا نام رکھا ہے چرکٹ اس ہفتے ایک اور پپی روہت اور شیف کمار جی نے گروہ سے یہاں بھیجا ہے اس کا بھی چار دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کو گھاو ہے اور پیچھے والی ٹانگ پہ نرف ڈیمیج ہے اس کا نام ہم نے بیڑو رکھا ہے لنگڑو جو یہاں پہ اس لیے آیا تھا کیونکہ اس کے پیچھے کے پیر میں فریکچر تھا وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا ہے اور ہماری ٹیم کے رویندر کے سسرال والوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے ڈیزی ابھی بھی کمزور ہی ہے اور ٹیسٹ کرنے پہ پتا لگا کہ وہ انیمک ہے تو اس کو چمبی نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے اور چمبی ہمارا سب سے بہادر اور موٹا تازہ کتہ ہے اور جب بھی ہمیں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے چمبی ڈونیٹ کرتا ہے اب چمبی سے پریڈنا لے کے میں بھی کوشش کروں گا کہ نیمت طور پہ بلڈ ڈونیٹ کروں آج چاہے ویسے میں جتنا مر جی گصے میں ہوں میرا بلڈ گروپ ابھی بھی بھی پوزیٹیو ہی ہے اور ویسے آپ لوگوں کی سپورٹ رہتی ہے تو میرا بلڈ بڑھتا بھی رہتا ہے بھاونا راوت جی کے سجیسٹن پہ ہم نے پرال کی جگہ چیل کے پتوں کو گاہے بیل کی بیڈنگ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا ہے آپ کے آن لائن سجیسٹن کے علاوہ ہمیں آف لائن ہیلپ بھی کافی مل رہی ہے آریا جی جو یہاں پہ گھومنے آئے تھے انہوں نے ہمارے کینلز کا سولر لائٹنگ سسٹم ٹھیک کر دیا صدباری سے ہوشی ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے ایک ورکشاپ دینے آئی اور انہوں نے کاغذ کے 3D گریٹنگ کارٹ بنانے سکھائے اور بریجیز جی ہمارے یہاں اس سال کے پہلے والنٹیر ہیں اب جن دو جانروں کی بات کرنے کی میں ہمت نہیں جھٹا پا رہا تھا وہ ہیں انگور اور دیس راج یہ دونوں بھی ماں کی گود سے دھرتی کی گود میں چلے گئے ہیں دیکھئے کام مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا سیکریفائز کیا کہ اپنی آرام کی زندگی چھوڑ کے یہ کام چنا پر ایسا نہیں ہے ہم میں سے ہر کوئی ہر سمیں کوئی نہ کوئی سیکریفائز کر ہی رہا ہوتا ہے اب دیکھئے اگر ہمیں ایک پیر زمین سے اٹھانا ہے تو دوسرا پیر ہمیں زمین پہ لگانا ہی ہوگا بات یہ ہے کہ ہم کیا سیکریفائز کرنے کو تیار ہیں جسے ہم جانتے سمجھتے تو ہیں پر اس میں ہم خوش نہیں ہیں یا زندگی جو ہمیں جینے کے موقع دے رہی ہے انہیں